حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا حضرت مریم علیہ السلام کے لئے ناممکن تھا حاملہ ہونا سمندر کے لئے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا ابراہیم علیہ السلام کے لئے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جونگ دیا تھا ان سب پر سلامتی ہو کبھی کبار ہم موجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہی بھی ان سے منصوب نہیں کر پاتے ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرہ ہوئے زمانے کی باتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماکت ہے کہ اپنی زندگی میں موجزوں پر یقین رکھے کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لئے نہیں ہے لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کرے اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دانے پر ہے تو جان جائیں گے کہ ایک اس قدر موجزاتی بات ہے وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غمزدہ دل کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جیسے بحیر کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لئے کیا تھا اور پھر وہ کیسے امید کو ان دو پانی والی دواروں سے داخل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا اور دکھوں پریشانیوں ازمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے پیرغون کو کیا تھا کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے عشقوں کی صورت میں اللہ سے جڑی امید بھی بڑی موجزاتی چیز ہے یہ لمحوں میں شہرک تک کا فاصلہ تے کروا دیتی ہے